ہوراک کا تحفظ کتنا ضروری ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہرِ گزا ہے مریم عزیز مریم میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں جاغلہور میں کیسی آپ میں بھی بلکل ٹھیک 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 مریم میں ایک بہت بڑا مسئلہ آیا ہے جس سے ہم روز نبٹے رہتے ہیں وہ ہے فوڈ پوائزننگ کا تو ہمیں بتائے گا عمومن فوڈ پوائزننگ ہوتی کیوں ہے اور اسے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں جو فوڈ پوائزننگ ہے وہ زیادہ تر ہوتی ہے جب ہم انکوڈ فوڈ کھاتے ہیں جیسے کہ ہم نے کچھ کھانا جو ہے وہ کھا لیا یا پھر دو تین چیزیں جو ہے ان کو مکس کردے ہیں فر اگزمپل آج کل جو ہمارا آج کل جو ہمارا ایک law بنا ہوا ہے کہ چار چیزیں جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ایک مائن میں رکھنی جائے جو کھانا ہے کہ جو کھانا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے دویں لازمی طور پر دویں اس کے بعد ہے سپریٹ یعنی کہ آپ نے جو کچی چیزیں ہیں ان کو پکیوی چیزوں سے الیدا کر کے رکھنا ہے آپ جیسے ریسٹرانٹس میں جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سالڈز ہیں وہ آپ کے کچھ گوش کے ساتھ پڑے ہیں تو اس کی وجہ سے جو اس کے وائرسز ان بیکٹیریاز ہیں وہ آپ کے سالڈ میں آرہے ہیں جو پک جائے گا لیکن جو سالڈ ہے وہ تو آپ نے ویسے ہی کھانا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو ہو جائے گی فوڈ پویزنگ second of all cook اب cooking میں یہ آتا ہے کہ جو آپ کا انٹرنل temperature ہے وہ 75 ڈگری celsius ہونا چاہیے فوڈ کا لیکن یہاں پر لوگوں کو اتنا نہیں پتا ہے تو لوگ یا تو بہت زیادہ ورکک کر دیتے ہیں یا پھر وہ کچھ رہ جاتا ہے فوڈ اس کی وجہ سے پھر آپ کے وائرسز بیکٹیریاز وہ کل نہیں ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پھر آپ کو فوڈ پویزنگ ہو جاتی ہے اور جو فورت لاسٹ ہے وہ ہے چل یعنی کہ ہمارا ایک فروزن تیمپریچر ہے اس کی اوپر فوڈ کو رکھنا لازمی ہے لیکن یہاں پر ویسے ہی کھلا فوڈ پڑا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ فوڈ پویزنگ ہو رہی ہوتی تو ان ساری چیزوں سے بچیں اس کو مائنڈ میں رکھیں آپ کے اس چیز کو آپ نے کیسے اگر آپ نے کھانا پکایا ہے تو اس کو دو گھنٹے جب وہ تھنڈا ہو گیا تو اس کو فریج میں رکھیں ویسے ہی وہ ریسٹرانٹس میں بھی پڑا ہوتا ہے اور ہم گھروں میں بھی اکثر غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں فوڈ پویزنگ ہو رہے ہوتی ہے مدے نظر رکھنا چاہیے مجھے بتائیں مریم ہم باہر سے کھانا کھانے کی وجہ سے کتنی ہم بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے زبان کا چسکہ بھی کرنا ہے اس کو برقرار رکھنا ہے کہ باہر کی چیزیں بھی کھانی ہیں تو ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے باہر کی چیزیں ہیں بندہ نہیں رہ سکتا باہر کی چیزوں کے وغیرے کھائیں لازمی کھائیں لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ فوڈ ہائیجینیسٹی کہاں پہ زیادہ ہے اگر آپ کھا رہے ہیں جیسے ٹھیلے والے ہوتے ہیں جن کے پاس گول گپے ہوتے ہیں یا دہی بلے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتے کہ اتنا ہائیجین کا خیال نہیں رکھیں گے وہ گلاوز بھی نہیں پہنتے ہیں اور ہماری کمپلسری ہے ماسک پہنا کپ پہنا تو ویسے ہی وہ بال بغیرہ بھی گر رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور کسی اچھے ریسٹرونٹ سے کھالیں لیکن آج کل تو بس ہر جگہ ایسے ہی ہے تو ای تنک کہ گھر پہ ہی بنائیں ویک میں یا منت میں ایک دو دفعہ باہر سے کھانا لیکن جگہ دیکھ لیں کہ کیا چیزیں وہاں پہ مل رہی ہیں تو اگر ہم گھر پہ اس طرح کی چیزیں بنائیں تو کیا اس کی وجہ سے ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں کیونکہ گھر میں بھی بہت سے ہم مسائلے والے چیزیں کھاتے ہیں اور تڑکی والی چیزیں کھاتے ہیں کیا ان کے وجہ سے بھی ہم گھر پہ ہم ہو سکتے ہیں بھر چینسے ہیں اگر باہر سے 90% چینسے ہیں تو 40% to 50% دیکریز ہو جاتے ہیں اور ہم اوائل بہت زیادہ تو اس کی کونٹریٹی کو تھوڑا سا کم رکھیں ویجیٹیبلز اور فروٹس بکارا وہ ساری چیزیں جہاں تک فود پویزنگ کا سوال ہے تو وہ بندے بندے پر جیسے کہ اگر امام کھانا بنایا تو بہت زیادہ بہت زیادہ تو وہ سوچ کے بنائیں کہ نہیں ہر چیز ساف ہونے چاہیے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بنا رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے ایسی کونسی چیز باہر کی جو ہم گھر پر نہیں بنا سکتے ہم ہر چیز گھر پر بنا سکتے ہیں کہ وہ آپ کے زبان کا چٹکھارا بھی پورا کردے اور آپ کی سیادہ بھی اچھی رہے تو پریفر یہ ہی ہے کہ آپ نے گھر پر ہی زیادہ چیزیں بنانی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں مریم کے اکثر گرمیوں میں بہت سے لوگ جو ہائزے کا بھی شکار ہو جاتے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور مختلف پھل کھانے کی وجہ سے بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں جو ہائزے یعنی جو ڈائریا ہے وہ آپ کو زیادہ تر ہوتا ہے آپ یہی کہلیں کہ جو باسی چیزیں کھانے سے ہوتا ہے یا پھر آپ باہر کی چیزیں زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں گھر میں فروٹ ویجیٹیبلز ان کی وجہ سے اتنا زیادہ نہیں ہوتا اگر آپ ان کو دھو کے کھائیں اگر آپ نے ویجیٹیبلز مارکٹ سے لے کے آیا یا فروٹ سے مارکٹ سے لے کے آیا تو جو جرمز ہے اس کی وجہ سے آپ کو ڈائریا کے چانسز بہت زیادہ ہیں اگر آپ نے واتر میلن بہت زیادہ بہت زیادہ کھا لیا ہے اور اس کی اوپر سے پانی پی لیا ہے تو یہ ساری چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے آپ کی جی آئی ٹریک کو جس کی وجہ سے آپ کو ڈائریا بہت زیادہ وغیرہ اس کے لئے بھی احتیاط کرنی ضروری ہے کہ اگر آپ کو واتری چیز کھا رہے ہیں تو اس کے پھر پانی نہ پیئیں اگر آپ بہت زیادہ پانی پی رہے ہیں تو ایسا نہ کریں کہ ساتھ میں واتر میلن بھی کھا رہے ہیں اور جو آج کل گھرما وغیرہ تو اس کے وجہ سے بہت زیادہ آپ کو مریم وہ تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد پانی پینا چاہیے لیکن ہمارے یہاں پہ کیوں اتنا رواج ہے کہ کھانے کے بلکل ساتھ ہی ہم نے پانی پینا ہے اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ہمیں کھانے کے ساتھ جب آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کا ویڈ گین کی طرف بہت زیادہ ایشو جو ہے بہت زیادہ جاتا ہے بہت زیادہ فل اپ ہو جاتا ہے یا تو آپ کھانے سے پہلے پانی پی لیں یا پھر اگر آپ نے کھانا کھا لیا تو پھر اس کے آدھے گھنٹے بعد 45 minutes کے بعد آپ پانی پی ہیں لیکن یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا کھانا ختم ہو جاتا ہے اس کے اینڈ پہ ہم لوگ ایک گلاس پانی پی رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت بیماری ہوتے ہیں کس طرح کی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ آپ کو جو ہے آپ کو نوزیا ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہونا شروع ہو جائے گی اور ایسے ہی دوسرے کچھ اور مسئلے آپ کو آسکتے ہیں جیسے الٹیاں آپ کو شروع ہو سکتی ہیں اور تو کب پانی پینا چاہیے پہلے پانی پی لیں اور اگر پانی پی لیں پانی پینا ہے تو اس کی ٹائمیں کیا ہونے چاہیے کتنی در بعد پی لیں پانی پی لیں آپ انتظار کریں آپ یہ نہ کریں ہم لوگوں کے گھر میں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہم سارا دن پانی نہیں پییں گے لیکن جب کھانا آئے گا تو اس کے ساتھ پانی پییں گے اور اکثر کھانوں میں مرچے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ پانی پی لیں تو اسی لئے آپ کھانے سے پہلے پانی پی لیں بات کھانے کے بعد 30 to 45 minutes کا گاب دیتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ گندے پانی کے وجہ سے بہت سی بیماریاں ہیں جو ہمیں ہو جاتی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو وہ فیلٹر بھی نہیں اتنے مہنگے فیلٹر بھی نہیں افورڈ کرتے کہ وہ گھر میں لگائیں تو کیا صرف پانی اوبال لینے سے اس کے جراسیم ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ہماری صحت کے لئے اچھا ہو جاتا ہے جی بالکل canu میکنشک پانیungkin انو Ganicاز یہ اولہ كنک یہ بہت سےALIیا ہے کیون کر دیاuan کہ پانی کو پانی کو پھول کر لیتے ہیں تو ماں وہ ور觉得 من جان think gor corresponding تو ہو جاتے ہیں جب وہ فیلٹر کرتے ہیں ہمارے جو وایرسے بہت segue جو آپ کے فلٹر سے نکل جاتے ہیں اور پانی میں ہی رہ جاتے ہیں پانی کو پہل کرکے کیونکہ ابit biting جو ہماری سے بہت زیادہ ریشو ہے تو پانی جو ہمارے tanona ہو پہلے آپ پانی کو پہنے پھیلے پاؤ آئیے پہنے کپڑے پیلے کسی پر اللہ جاتے کنے ساتھ ہیں پانی کے بعد پیلے پ Namen کے پjarی میں پھوتے بیں اور کösی پاسنے پھولیے پہنے پہنے پھلا آئیے کہ فدک کسی مر جائے تو پانی ہیں امیر کسی ایدی ہے تو کسی پانی سے چطور مسمو بکر کرنے کے بعد پonia کو بکر کرنے بھی غریب مسئلہ سمجھ کرنے کی تل اگر آپ آپ پانی کو بہت زیادہ refill کرنے جا Então پانی کا آیٹ ک place پانی کو زیادہ ورحم کیا س Mont편� ایم کے ریڈیوں پر بھی مختلف قسم کے مشروبات بکرے ہوتے ہیں خاص طرح پر گرمیوں میں اس طرح بہت زیادہ رو جان ہو جاتا ہے تو کیا وہ ہماری صحت کے لیے اچھے ہیں کیا ہم وہ پی سکتے ہیں دیکھیں بات پھر وہی آگے کہ آپ پی تو سکتے ہیں بہت پھر سے وہ پانی کون سا یوز کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے فر ایگزمپل وہ برف کون سی یوز کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ ہیپیٹیٹس کا وائرس ہو سکتا ہے شایدہ پانی ہو سکتا ہے اور جوے سیوچھ وچر وہ اس کے اائز seçاتے ہیں بہت زیادہ سکتا ہے اب آپ کو تو نہیں پتا نہ کس اپر administration use کرتے ہیں اب آپ کو نہیں پتا کہ جیسے گملے آج کل گھرمیوں میں گھولے کھا ہم کھاتے ہیں تو رہمRE brand اب پتہ نہیں وہ کس چیز سے کیونکہ اب وہ اتنے تو آپ کے سکاتے نہیں ہیں اتنے اتنے مہنگے کلرز ہیں اور وہ آپ کو دیں گے تو آپ کو سستے والے گرین کلر ہے یا ریڈ کلر ہے وہ آپ کو اس کے نرچینی کے اندر مکس کر کے وہ ڈال دیں گے تو وہ پھر آپ کی دیپینڈ کرتا ہے بالکل اور آپ کی صحت بھی اس سے خراب ہو سکتی ہے تو یہ ساری چیزوں کا آپ نے خود خیال لکھنا ہے ہائیجین کا خیال لکھنا ہے باہر سے کھانے سے بہتر ہے کہ آپ گھر پر وہ ساری اشیاء جو ہیں بنائیں اور کھائیں اور جو کھانا کھانے کا مزا ہے وہ اپنے مطلب بولے تو مریم عزیز ہماریسا موجود ہی نیٹریشنسٹ ہے مریم بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں پر آئیں اور آپ نے بقت دیا